لگ بک گیارہ بارہ سال کے بعد جو ایک نوٹیفیکیشن نکلا اس میں بھی پیپر لیک ہو گیا پیپر لیک کون کرتا ہے انہی کا کاس پی شاید تیروپتی ہے نام اس کا ہاں وہ کرتا ہے تو کس طریقے سے ان لوگ نے کہی نہ کہی جو سارے میرے کو لگتا ہے یہ سیکنڈ موڈی ہے جھوٹ بولنے میں موڈی کے بعد اس دیس میں کوئی ہے جھوٹ بولنے والا وہ کیسی آ رہے ہیں دونوں بیٹی میں وہ اس کو گالی دے گا وہ اس کو گالی دے گا دونوں اندر بھائی بھائی ہے کیوں ابھی جو اسیسی کا بھی جو پیپر لیک ہوا تیلنگانا پردیش شیوہ کانگریس کا عددیکش شیو سینہ ریڈی ینیسیوہ کانگریس پردیش عددیکش وینکٹ بلمر تمام ان کے ساتھ ہی لوگ آج بھی جھیل میں ہیں وہ لوگ نے تو یہ لوگ آواز اٹھانے کا کام کیا لاکھوں جو سٹوڈنٹ سے جو ایگزام لکھا ہے پیپر لیکے کس طریقے کے آپ لوگ نے جو دل سے سچے دن بر رات محنت کر کے جو پڑھائی کیا ان کے ماں باپ نے وہ لوگ نے تیاری کیا کئی نہ کئی رینگ بننے آنے کیلئے آنے والے ان کے ایجوکیشن کو لے کے جو لوگ پڑھائی کیا سنسرلی ان لوگوں کے ساتھ ان لوگ نے کیا کیا اس کو لے کے پروٹیش کرے گا اس کو اندر ڈالنے کا کام کرے گا تو اس کے پیچھے کون ہے میں نے کیوں بھائی بھائی بھول رہا ہوں جو ان کا سنجائی بندی سنجائی میمبر ایور آف پارلیمنٹ ہے بی جی پی کا پردیش ادیق شیشاید ہاں یہ لوگ ان کا کام کیا ہے یہ خود پیپر لیک میں انوال ہوتا ہے تو تیلنگانہ کا آنے والے دن کا کیا ستیتی ہو سکتا ہے کوئی سوچا ہے کیا یہ اسی لئے ان لوگ نے اس طریقے کا اس پورا تیلنگانہ میں ان کا جو دونوں کا آپس کا جو بھائی بھائی کا رشتے کے وہ جیسے کئی نہ کئی تیلنگانہ کو پچیس سال پیچھے لے کے جانے کا کام ان لوگ نے کیا ہے اور ان کا جو منتری منڈل میں بھی شاید میں نے سنا کسی نے ابھی بتا رہا تھا جو پندرہ لوگ میں چھے لوگ ٹینتھ پاسٹ لوگ ہے اس میں بھی کئی نہ کئی گلت پہلے افیڈیویٹ میں ایک دیا ہے باد میں ایک دیا ہے بینس اس طریقے کا جو ان کا چیز ہے یہ پہلی نہیں ہے اور ان لوگ نے ایڈیوکیشن کی لئے ان لوگ نے 9% ماتر شاید ایڈیوکیشن کا ہے ان کا جو بجٹ ان لوگ نے دیا ہے وہ ساری چیز میں کئی نہ کئی تیلنگانہ یوہ اور چاتر کے ویروض میں جو ان لوگ کا سارے کام چل رہا ہے ابھی موڈی جی بھی آ رہا ہے میں موڈی جی کو بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی آپ کچھ بھی باشن دینے کے پہلے جو بندی سنجے جو پیپر لیک میں آپ کا بجی پی کا عدیق شنوا لے آپ اس کے بارے میں پہلے بات کرو یہ کس کا سنسکار ہے بجی پی کا یہ نریندر موڈی کا عادیس سے کر رہا ہے سمیتی ایرانی کا عادیس سے کر رہا ہے یہ پہلے بتانا چاہیے یہ تیلنگانہ باسی کو اور ساتھ ساتھ میں جی پی سی کمیٹی جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کب بٹائے گا اس کے بارے میں بات کرنا آپ کو اس دیش کا لوگ تنتر کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کام کیا ہے راہول گاندی جی فیبرواری ساتھ تاریخ قوشن پوچھتا ہے پارلیمنٹ میں اے بھائی صاحب کتنے بار عادانی کا ہوائی جاج میں کتنے بار گئے کتنے کنٹری پہ لے کے گیا اس کو کتنے لاب ملا ہے اس میں اس بی آئی کا پیسہ ہے یہ لے سی کا پیسہ ہے اور پراؤڈ ایٹ فنڈ کا پی اف کا پیسہ ہے کیا بتانا چاہیے وہ ترنت جو راہول جی کے اوپر ایک ڈیفورمیشن کیس تھا پھرانا جو کرناٹا کولار میں جب چناؤ کے سمجھ میں بولا تھا وہ کیس کے اوپر سٹے تھا ترنت سٹے ویکنٹ ہو جاتا ہے ویکنٹ ہونے کے بعد ترنت شارٹ ڈویٹ مل جاتا ہے جڈ چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جڈجمنٹ ہو جاتا ہے 24 آورز کے اندر جو ڈسکولیفائی کرنے کا کام کیا ہے راہول جی کا ستے ستو ڈسکولیفائی نہیں ہوا اس دیش کا لوگتنٹر کو ڈیموکریسی کو ڈسکولیفائی کرنے کا کام نریندر موڈی سرکار یہ ایک ویکٹی کو بچانے کے لئے یہ بات میرا نہیں ہے اب نیئر ٹائمز فرنٹ پیج میں ساری دنیا کا اکبار میں اس کو لے کے چپا ہے روز چپ رہا ہے ان کے وہاں کا لیڈر بھی بول رہے اس دیش میں تانہ شای سرکار چل رہے اس دیش کا پرچان کیا ہے اس دیش کا آتما کیا ہے لوگ تنترے دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹی کنٹری کر کے جانا جاتا ہے اس کنٹری میں اس طریقے کا جو ویوار اور سال میں دو کروڑ کا نوکری کا وعدہ کیا تھا تیل لانگانے میں کتنا نوکری آپ نے یوہ کو دیا ہے یا کتنا انویسٹر آیا آپ نے دیڑ سو کمپنی دیڑ سو کنٹری گھوم کیا یا یہاں کتنے انویسٹر سایا کتنا جاوب کریٹ کیا آپ کا سکیلنگ انڈیا سٹینڈنگ انڈیا سلیپ انڈیا ڈیسٹل انڈیا وہ سارے کچھ نہیں یہ کھلنگ انڈیا اس دیش کا یوہ کو کھل کرنے کا کام نریندر موڈی نے کیا ہندو کترے میں بار بار چناؤ کے سمجھ میں سارے BJP والے آکے باشن دے رہتے کوئی ہندو کترے میں نہیں مسلمان کترے میں نہیں سکھ جین کترے میں نہیں اس دیش کا بھروزگار یوہ جو انیمپلائیڈ یوز ہے وہ لوگ کترے میں ہیں اس کے بارے میں بھولنے کیلئے یہ تیار نہیں ہے جو بھی وعدہ کیا تھا ان لوگ نے پہلے اچھے دن اچھے دن کا باب آپ ہو گیا اٹھارہ کروڑ نوکری دینے کا ان کا جان لیوا نوٹ بندی نوٹ بیان کے سمئے میں کتنا نوکری چین اور گبر سنگ ٹیکس کے ان لوگ نے لے کے آیا تب کتنے نوکری چین اور کرونا ون اور کرونا ٹو میں لیک آف گاڑ بھگوان کو بھی دوشی بنا بھگوان کے اوپر دوشی بنا دیا ان کی منتری بنایا یہ بات بول پرس میٹ میں لیک آف گاڑ تو یہ لوگ کوئی ویشنری نہیں ہے ٹیلی ویشن لیڈر سے اور ایویٹ منیجمنٹ کمپنی ہے ہر چیز میں ایک ایویٹ مائے کرنا اس میں پرچار لینا اس دیس کا کوئی دیس کا گریب مزدور کسی کو لے کوئی چنتہ نہیں ہے اور یہ بات میں کلیر ایک بہت منشن ہے سارے پترکار سے بھی ریکویشن کرتا ہوں ناریندر موڈی آئے وہ 20,000 کروڑ جو شل کمپنی میں انویسٹ کس کا پیسہ ہے دیس واسی کو ایک بار بتاؤ آپ دوستی نبانے کا کام کر رہے ایک دوست کو بچانے کے لئے پورا دیس کا لوگ تنتر سے لے سارے آپ نے ایسی تیسی دججی اڑھانا دیس کا سمیدان کو دججی اڑھانے کا کام وہ آپ لوگ نے کیا ہے اس کو پہلے یہاں بتانا چاہیے اٹلیسٹ ہیدراباد میں شاید میں سننے میں آیا آ رہا ہے 20 ازار کروڑ کس کا پیسہ ہے وہ آڈانی کا پیسہ نہیں ہے ساف ہے انڈن برگ ریپورٹ میں آپ ایک ریپورٹ کو نکال کے دیکھے گا اس میں ساف ہے تو اس کو بھی ایک بار بات کرے ہم یو کونگرس سیو سینہ ریڈی کو آپ جیل بیج دے گا وینکٹ کو جیل بیج گا آج دس لوگ بولے کل دو سو لوگ سیو سینہ ریڈی ہوگا وینکٹ ریڈی ہوگا کل آزار لوگ ہوگا تیلانگانہ یوہ کو بچانے کیلئے چاتر کو بچانے کیلئے کونگرس پارٹی ریون تھری بھی کانون کے طور پر بھی لڑائی لڑ رہے اور یہاں یو کونگرس سب لوگ مل کے تیلانگانہ کا چاتر اور یوہ کو بچانے کا کام ہم کریں گے آپ کتنے بھی ڈرہ دو کیس لگانا ہے جو آپ جیل بیج نے یہ کونگرس کارے کرتا ہے سمجھ میں آگیا کیس یار کتنے لوگ نے ڈراما کر رہا ہے اور بائی بائی بن کے یہاں کچھ بھی آپ پوچھو کچھ بولے گا کچھ آپ انیمپلیمنٹ کے بارے میں پوچھو یہ لوگ بولے گا دوسرے موڈی کو انیمپلیمنٹ کے بارے میں پوچھے گا اور کچھ بولے گا بی جی پی والے کو پوچھے گا وہ پاکستان بولے گا یہ ہم کو نہیں چاہیے ہم کو یہاں یوہ کو ایمپلیمنٹ دینے کا بات کرو پندرہ لاکھ کا کیا ہوا وہ بات کرو اس دیس کے لئے آگے آپ لوگ کیا کرے گا اس کے پاس کوئی یہ نہیں یہ ویجنری لیڈر یہ کی ہے اس دیس کا راہل گاندی جی ہے وکل کوئی ہے وہ کانگریس پارٹی ہے آپ کو پتہ ہے جب راہل جی بارت جوڑو یاترہ میں یہاں تیلنگانہ میں لاکھوں لوگ راہل جی سے ملے سب سے زیادہ یوہ اس میں انی امپلائیمنٹ کو لے کے بات راہل جی کے ساتھ راہل جی بھی تین چار ریون تری جی سے لے کے تمام سینئر لیڈر سے بات کیا آنے والے دن میں یہ انیمپلائیمنٹ کو لے کے کیا کرنا ہے اسے تمام یہ ہے آگے آنے والے دن میں میں یہ کر رہا ہوں یہ ہم بھی سارے یاد رکھیں گے آگے کانگریس سرکار آئے گا کچھ عدی کاری لوگ ان کے پارٹی کا پروکت بن کے کچھ پولیس لوگ جو بیویل کر رہا ہے میں ان کو بھی کر رہا ہوں زیادہ نہیں ہے یہ سال بچا ہے سرکار بدلے گا تو تب ہم بھی یہ ادھکاری لوگ کس طریقے کے کیس ڈالنا جببر جستی لاتی چلانا جو بھی کر رہا ہے ان کو بھی سبت سکھانے کا کام ہمارا ستہ آنے کے بعد ہم نے کرنے کا کام کریں گے کام کام موسیقی موسیقی